موسیقی اب تو گلا سوکھنے لگا ہے سانسیں اکھڑنے لگی ہیں ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اگر یہی تصویر رہی تو سمجھ لیجئے کہ موڈی راج میں وہ ہو جائے گا جس کی امید ہی نہیں تھے یہ راج یہ وقت یہ سرکار وہ سرکار ہے جس سرکار میں مہیلاؤں کو انصاف دلانے کی باتیں کہیں جاتی ہیں مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی مہیلاؤں کو انصاف دلانے کے ساتھ ساتھ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں موڈی سرکار میں یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے یہاں پر کیسے مہیلاؤں کو انصاف دیا جارہا ہے یہ سمجھ سے پرے ہیں ایک اور جہاں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نئے سنسد بھون کا اگاٹن کر رہے تھے تو دوسری طرف کی تصویر تھی کہ جنتر منتر پر مہیلاؤں پہلوانوں کو گھسیٹا جا رہا تھا روندہ جا رہا تھا بال پکڑ کر کھیچا جا رہا تھا جس دیش میں ناری کا سممان ہوتا ہے سیتا کی پوجا ہوتی ہے دروپدی کو پوجا جاتا ہے اسی دیش میں مہیلاؤں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیا اسی ملک کی کامنا کی تھی کیا اسی سرکار کی کامنا کی گئی تھی اور کیا ایسے ہی سممان ہوگا مہیلاؤں کو مہیلاؤں کا ہمارے دیش میں لیکن مہیلاؤں کا آواز اٹھایا جا رہا ہے لگاتار مہیلاؤں کے سمرتن میں کیا ہے کسان ہو یا پور سینک لیکن اب تو بھارتے کرکہ ٹیم کے پوروے کلاری انیل کمبلے کا ذکر کرو جن کی باولنگ کا اگر ہم دیکھیں تو کوئی جواب نہیں ہے جس طریقے سے وہ ویروڈی جو ٹیم ہوتی تھی اس کے چھکے چھوڑا دیتے تو وہی انیل کمبلے آج میدان میں اترہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں دکھ جتا رہے ہیں کہ موڈی جی تھوڑا جاگیے موڈی جی تھوڑا تو شرم کیجئے کیونکہ یہ مہیلاؤں وہی مہیلاؤں ہیں جن کے ساتھ آپ نے تصویریں کچھوائی تھی یہ مہیلاؤں وہی مہیلاؤں ہیں جن کو آپ نے فول مالا پہنا کر ان کا سواغت کی عطا مٹھائیاں بھی کھلوائی تھی لیکن آج آپ ایک نظر ان کی طرف دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیسے بدل گئے دیش کی پردان منتری نرین موڈی اور کیا کیول ووٹ بینک کے لئے ہی سرکار بنی ہے نمشکار میں ہوں راؤل شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسپین آئی نیوز اور سواغت ہے آپ سبھی کا آج کی بڑی قبر میں بڑی قبر کی شروع دلی کے جنتر منتر پر بیٹھی مہیلہ پہلوانوں سے حالہ کی دھرنا ختم ہی کر دیا گیا اب یہ کہا جائے کیونکہ جس طریقے سے ٹینٹ کو اکھار دیا بمبو کو اکھار دیا تمام جتنے بھی پہلوانوں کے سامان تے اکھار پھکار کر فیک دیا کیونکہ کہا گیا کہ یہ موڈی کی سرکار ہے کیول ہم پوٹوگرافی کرتے ہیں تصویریں کچھواتے ہیں اس سے امید زیادہ ہم سے مطلب آئیے گا کیونکہ ہمیں ووٹ کی راجنیتی کرنی آتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی نیتاؤں کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ بی جے پی کی طرف سے ایک اشارہ ہے چونکہ اگر مہیلہوں کی سرکشہ کی پڑی ہوتی تو پی ام موڈی بریج بوشن کو لے کر کام کرتے خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ ووٹ بینک بی جے پی کے لیے ایک جو ہے نفس بن چکا ہے اور ووٹ بینک سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن انیل کملے کا ایک ٹوئیٹ سامنے آیا ہے جس میں انیل کملے نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ آج مہیلہ پہلوان سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں بارش میں جس تھی اس طریقے سے انہوں نے اتنی یاتنائے صحیح پریشانی صحیح لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت یہ جنتہ پارٹی کے مہیلہ منتری اسمیرتی رانی نرملا سیترمن وہ ایک میان نہیں دیتی ہیں موڈی سرکار نے کھیریت تو چھوڑیے یہ تک نہیں پوچھا کہ مہیلہ پہلوان ٹینٹ میں رہ کیسے رہی ہے اور اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ یہ وہی مہیلہ پہلوان ہیں ساکشی ملی وینیش فوگار بجرنگ پونیا یہ وہی کھلانی ہیں جو دیش کلے باہر گئے تھے گولڈ میڈل لے کر آئے تھے سلور میڈل لے کر آئے تھے برانز میڈل لے کر آئے تھے اور اس وقت انہیں مٹھائیاں کھلائی جاری تھی کتنی عجیب تصویریں ہمارے دیش کی آج یہی انوراک تھاکور ان مہیلاؤں کے ساتھ ان پہلوانوں کے ساتھ بجرنگ پونیا کے ساتھ نہیں کھڑے لیکن اس وقت کھڑے تھے جب یہ لوگ میڈل لے کر آئے تھے تصویریں بھی ہو رہی تھی مٹھائیاں بھی کھلائی جاری تھی لیکن آج یہ دیکھا جارہا ہے کہ سب کوئی ایک طرف ہو چکا ہے اور پہلوانوں کو الگ کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گولی بھی کھالیں گے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے تو کیا پہلوانوں کا پردرشن اسی طریقے سے ہوتا رہے گا بات خواب پنچائت کی کریں تو ہریانہ کے جو خواب پنچائت ہیں وہ آنے والے وقت میں بڑا فیصلہ بریجبوشن کو لے کر کر سکتے ہیں لیکن سیدھے سیدھے طور پر جو تصویر اس وقت کی دکھائی دے رہی ہے وہ کیا یہی بتاتی ہے کہ موڈی راج میں مہیلاؤں کی انصاف تو چھوڑ دیجئے سممان تک نہیں ہوتا کیونکہ نئی سنسد بھون کا ادھگاٹن تو دیش کے پردان منتری نرین موڈی خود کرتے ہیں کہاں بھی پکش کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ درعاپدی مرمو جی کو جو دیش کی مہیلہ راشپتی ہیں انہ کے ہاتھوں سے ادھگاٹن ہونا چاہیے لیکن سرکار نے خود ہی ادھگاٹن کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارے لئے سب کچھ ووٹ بینک پر ہی نرور کرتا ہے اب مہیلہ پہلوانوں کو انصاف مل پائے گا یہ آنے والے وقت کی تصویر بتائی کی فیلال آج کے لئے اتنا ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکال